شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے امرانہ ناہیت سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ یوم دفاع و شہدہ کل منایا جائے گا جس کا مقصد شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور اس عظم کا اظہار کرنا ہے کہ تمام خطرات میں مادر وطن کا دفاع کیا جائے گا وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی حق کے خدرادیت کی جدوجہت میں ان کی حمایت چاری رکھے گا وزیر قانون نے وزیر آزم کو فوجداری قوانین میں اسلاحات اور مجموزہ ترامیم کے حوالے سے مراسلہ بھیج دیا ہے یمن میں سعودی عرب کی زیر قیادت عرب اتحاد نے دمام شہر کے علاقے راست انہورہ میں ہوسی باغیوں کی طرف سے داخلے گئے ایک پیلسٹک میزائل اور آر مسلح ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ یوم دفاع و شہدہ کل منایا جائے گا جس کا مقصد شہیدوں اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنا اور اس عظم کا اظہار کرنا ہے کہ تمام خطرات میں مادر وطن کا دفاع کیا جائے گا انیس سو پینسٹ میں چھ ستمبر کو بھارتی فوجیوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں بین الاقوامی سرحد و بور کی لیکن قوم نے دشمن کے مضموع مضائم کو ناکام بنا دیا اس سالیوں میں دفاع و شہدہ کا موضوع ہے ہمارے شہدہ ہمارا فقر قاسیوں شہیدوں کے تمام عزیز و قارب کو سلام مساجد میں نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی و خوشحالی اور غیر قاربونی طور پر بھارت کے ذریعے قبضہ جمعہ و کشمیر کی بھارت کے جابرانہ چنگل سے آزادی کی دعائیں کی جائیں گی شہدہ کے لیے فاتحہ اور قرآن خانی بھی کی جائے گی دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں 31 سو سبائی دار الحکومتوں میں 21 سٹوپوں کی سلامی سے ہوگا ریڈیو پاکستان مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی نقموں اور شہیدوں اور غازیوں کے اہل خانہ کے انٹرویوز پر مپنی خصوصی پروگرام نشک کرے گا وزیر اطلاع دنشیات چودی فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان موجودہ مشکل وقت میں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہمیشہ ان کی حمایت چاری رکھے گا آج لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ستر سال سے زائد طویل عرصے سے جاری جد و جہدے آزادی پر کشمیری عوام کو سلام پیش کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری رہنما سید علی گلانی کے جنازے سے بھی خوبصدا ہے ایک سوال کی جواب میں پاکستان افغانستان کے استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا کیونکہ افغانستان میں بھارت کا کردار کوئی نہیں کیونکہ اس کی افغانستان کے ساتھ کوئی سرحت نہیں ہے اور بھارت کو افغان محاصل پر زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا فواد چہدری نے کہا کہ پاکستان ایک جامعہ افغان حکومت کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے جس میں تمام دھڑے شامل ہوں تاہم حکومت کی تشکیل افغان قوم کا مسئلہ ہے وزیر اطلاعات نے عالم ابرادی پر زور دیا کہ وہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے بسورت دیگر اس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہوگا پی ڈی ایم سے متعلق ایک سوال پر جہدری فواد حسین نے کہا کہ اپوزیشن انتشار کا شکار ہے اور اپوزیشن پارٹیاں کسی بھی معاملے پر ایک دوسرے کی موقف کے بارے میں لا علم ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی اصلاحات پر مذاکرہ سے متعلق حکومت کی پیشکش کے جواب میں کوئی سنجیدہ تجاویز پیش نہیں کی قانون اور انصاف کے وزیر ڈاکٹر فروغ نصیم نے فورداری قوانین میں صلاحات کے حوالے سے وزیراعظم کو ایک خط لکھا ہے وزیر قانون نے ایک خط ایک جامع دستاویز کے ساتھ بھیجا ہے جس میں تمام مجبزہ ترامیم شامل ہیں ان ترامیم کا مقصد فورداری انصاف کے نظام میں جامع بہتری لانا ہے ان قوانین میں فورداری قوانین، تازیرات پاکستان، قانون شہادت، انصداد منشات، ریلوی ایکٹ، قیدیوں سے متعلق قوانین دار الحکومت اسلام آباد میں فورداری استقاسہ کی خدمات اور وفاقی دار الحکومت اسلام آباد فورنزک سائنس ایجنسی ایک شامل ہیں ان قوانین میں ترامیم کے لیے تمام متعلق محکموں سے رائے لی گئی ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہش مند ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پاک افغان تورقم سرحدی گزرگاہ پر سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کیے گئے دورے کے بات کیا وفاقی وزیر نے اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سرحد کی دونوں جانب سے تجارت اور دیگر سرگرمیاں خوش اسلوبی سے جاری ہیں شیخ رشید نے کہا کہ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد دو طرفہ تجارت میں مسید اصافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ پاک افغان سرحد پر بار لگانے کی جہاں میں پولیسی کے اطلاق کے بعد سیکیورٹی کی صورتحال میں بہتری آئی ہے پاکستان نے کہا ہے کہ خوش شاہ الورپور امن افغانستان اقتصادی تعاون عوامی سطح پر مضبوط روابط اور تجارت اور علاقائی روابط کی فروغ میں مددکار ہوگا اسلام آباد میں افغانستان کے ہمسائے ممالک کے خصوص انوائندوں کے ایک آن لائن اشٹاس کی صدا کرتے ہوئے افغانستان کے لئے پاکستان کے خصوص انوائندے محمد صادق نے ایک مستحکم افغانستان کے لئے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لئے بدلتی ہوئی علاقائی حکمت عملی پر عمل کرنے کی اہمیت پر ضرور دیا ہے تاکہ پیدا ہونے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے یمن میں سعودی عرب کی زیر قرادت عرب اتحاد نے بشکی علاقے میں غوثی باغیوں کی طرح سے داگے گئے بالسٹک میزائل کو کامیابی سے تباہ کر دیا سعودی عرب کے سرکاری زائر بلاغ کے بیان کے مطابق میزائل کو دمام شہر کی فضائی حدود میں تباہ کیا گیا عراق کی شہروں کے رکوکر موسلمے پولیس اور فوج پر عسکریت پسندوں کے دو حملوں میں تیرہ سیکیورٹی حلکار حلاق و چار سخمی ہو گئے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مذہب خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان جز اوفیشل پر براہ راز فیڈیو اسٹیمنگ بھی ملازہ کیجئے